اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کہتے ہیں آپ سب خیلیت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکرات رہے ہیں میں نام رحمان انوار اور میں ہوں محمد صفح اور میں ہوں دخلق بار اور آج ہم جس ویڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے آسم منیر پلیڈز فار کشمیر آن آرٹیکل 370 بفار امریکہ تو دیکھتے ہیں ویڈیو اگر ویڈیو اپسند ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو کرتے ویڈیو سٹارڈ اور دیکھتے ہیں یہ ان کا پوچھتینی دھندہ ہے بھائی وہ آج بھی وہی کر رہے ہیں جو ان کے باب دادہ کر رہے تھے تم کونسا گانا گا رہے ہو کہ افغانے کر رہے ہیں افغانے کر رہے ہیں ان کو نکال ہو تم نے ایک ماحول بنا دیا اور ماحول بنانے کے بعد you will take dollars and you will give drone bases to the Americans ایجپٹ نے کیوں اٹیک کرا اسرائیل کو جارڈن کی زمین لی تھی ایجپٹ نے کیوں اٹیک کرا سیریہ نے اٹیک کیوں کرا ان سب کنٹریز نے کیوں مل کے ایک ساتھ اسرائیل کو اٹیک کرا اچھا اٹیک کرا تو کرا پھر جوتہ بھی پڑے ان کو مار بھی کھائی five countries together اٹیک اسرائیل and all five lose what is this nonsense ایسے foreign policy بالکل بھی نہیں چلتی you can't run foreign policy by attacking other countries دیکھو اس کا جواب آئے گا ایران کو اگر یہ غلط فہمی ہے کہ کوئی جواب نہیں دے گا they are very sadly mistaken اس کا جواب آئے گا اور پھر اس کا جواب کائنیٹک آئے گا جائن دوستوں میں ہوں میں جو گارہواریہ اور آپ دیکھ رہے تھے چانل کے ڈائیلوگز اس ویڈیو کو لائک کریے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن دبانا بلکل بھی مدھ بھولیے گا دوستوں اور وہ ہمارے دوست جو لگاتار کمنٹس کر رہے ہیں سوال پوچھ رہے ہیں بہت بہت دھنیواد آپ کا لوگوں نے کانٹریبیوشن کر رہا ہے ویدیش سے لگاتار کانٹریبیوشن آ رہا ہے اور ہر ایک بندہ جو ڈالر پاؤنڈ یا یورو میں کانٹریبیوٹ کر رہا ہے وہ صرف ایک چیز لکھ رہا ہے وہ یہ لکھ رہا ہے ہمارا سبسکرائیبر کہ بھائی آپ جو اوارڈز دینے والے ہیں یہ میری اس کے لیے کانٹریبیوشن ہے تو دوستوں یہ جو آپ لوگوں کی کرپہ ہے اس کا مطلب جو اوارڈز ہیں جو ہمارے اوارڈز ہیں جو ہم آپ کو یا پرائزز دینے والے ہیں جو ہر ہفتے ہم نے اناؤنس کرے ہیں اس کا مطلب اس میں تھوڑی سی بڑھوتری کرنی پڑے گی کیونکہ وہ تو ہم نے اپنے بجٹ میں رکھا تھا کہ ہم اتنا کریں گے باہر سے بھی لوگ اتنا پیسہ بھیج رہے ہیں تو وہ بھی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا لیکن ہوگا ضرور یہ میرا وعدہ ہے آن ریکارڈ آن کیمرہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا پہلی چیز پاکستان کے آرمی چیف جیسا ہم نے ڈسکس کرا تھا آپ سے پاکستان کے آرمی چیف پہنچ گئے کہاں پہ یو ایس کئی چیزوں کے برمے بات کری انہوں نے یہ وہ کیا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے حماس کے ساتھ کیا لڑائی ہو رہی ہے سب اینڈ میں پاکستان نے وہی بات کری دوستوں جو پاکستان کرتا چلا آرہا ہے جس کے بنا پاکستان کی جو انگ وشیش میں کھاج کھجلی ہے وہ نہیں مٹھتی ہے اور وہ کیا ہے کشمیر بڑا گلت کر دیا جناب بڑا گلت کر دیا بھارت میں انڈیا has done a great injustice to the people of کشمیر by abrogating article 370 سے پوچھ لے آرمی چیف سے کہ 370 ہے کہ اس کو نہیں پتا ہوگا باولے کو 100% آسیم منیر would not know what 370 35 is he's just listening to random voices he has no clue and today انڈیا is not in a mood to explain to پاکستان or to anybody else what 370 35 is ہماری مرضی ہمارا سمدھان تمہیش کرو بیٹا لیکن دوستوں پاکستان کے لیے بہت بری خبر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی سنیں پاکستانی اس لیے بھی سنیں کیونکہ یہ سنتے کم ہیں بولتے زیادہ ہیں میں چاہتا ہوں میری درخواست ہے ریکویسٹ ہے پاکستانی بھائیوں بینوں سے کہ دھیان سے سننا میجر آج کیا بتانے والا ہے آپ کو آپ کی لٹیا ڈوب گئی ہے اب آپ بولیں گے پاکستانی خاص طور سے کہ میجر صاحب اس میں ہماری لٹیا ڈوبی ڈوبی ہے چھتر سال سے آپ کونسی نئی لٹیا ڈوبا رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار فراڈ ہوتا ہے کبھی کبھی اکبار میں سننے کو ملتا ہے کہ ایک پلوٹ تین لوگوں کو بھیج دیا تینوں سے رقم پکڑ لی بھاگ گئے وہاں سے یہی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کا پلوٹ کئی بار بھیج چکا ہے جنرل آسیم منیر واشنگٹن گیا ہے پلوٹ بیچنے اب میں آپ کو پوری بات بتاتا ہوں why is جنرل آسیم منیر in واشنگٹن جنرل آسیم منیر نے کشمیر کی بات کری سارے پاکستانی دیکھو یہ ہوتا ہے چیف جو امریکہ کی نظروں میں نظریں ملا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بولے کہ صاحب کشمیر بنے گا پاکستان کیا بات ہے کیا چیف ہے ہمارا خوش ہوگا ہے آپ لوگ کیونکہ آپ لوگوں کو خوش یہی چھوٹی موٹی دکیانوسی چیزیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں you become very happy when you listen to this nonsense چاہے چھہتر سال میں کشمیر کا ایک انج زمین آپ کے آپ کو یہی آپ کا cake ہے یہی آپ کا جس کو کہتے ہیں steroid ہے کشمیر is your steroid right تو آپ نے بول دیا کہ ہمارا آرمی چیف تو بڑا خطرناک ہے اور اس نے کشمیر کی بات کر لی ہے اور وہ جو پاکستانی میڈیا جو کی اپنے آپ کو بہت محبول وطن دکھاتا ہے نہیں محبول وطن وہ ہوتا ہے جو اپنی دیش کی اپنے ملک کی کمیاں بتا اور یہ بتائی کہ راستہ کیا اس کو دور کرنے کا کہ ملک مضبوط بنے یہ نہیں ہے تو یہ جو پوری فیکٹری لگی ہے نا پاکستانی پجابیوں کی میڈیا میں پوری جو فیکٹری ہے پاکستانی پجابیوں کی یہ ان کا انٹیلیکچول لیول بہت لو ہے دوسرا they just amplify certain voices that they are paid to amplify اس سے زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ ان میں کوئی زیادہ اکل یا شعور یا علم کا کوئی بھی ہنٹ ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے لٹیا دوبائی ہے دوستوں میں پھر سے وئی ٹویٹ چاہتا ہوں جان اچکزائی کیر ٹیکر گورنمنٹ اور بلوچستان کے انفورمیشن منسٹر نے ٹویٹ لکھا یہ ٹویٹ ابھی تک بہت مشہور ہو چکا ہے کیونکہ بھائی نے ٹویٹ کرنے کے کچھ منٹ کے بعد یہ ٹویٹ ہٹا دیا تھا جانبوچ کے ٹویٹ ڈالا جانبوچ کے ہٹایا جانتے ہوئے کہ ٹویٹ ڈالنے سے پہلے اس کو پتا تھا کہ مجھے ہٹانا ہے کیونکہ یہی سکیم تھی اب میں اس کی سکیم کھولنے والا ہوں کیا ہے ڈرون بیسز کی جو بات ہے سیونتھ پوائنٹ آپ دیکھئے اس کا سیونتھ پوائنٹ ایڈیٹر صاحب ذرا اس کو ہائلائٹ کریے سیونتھ پوائنٹ یا سیونتھ پوائنٹ ہائلائٹ کرا اب سیونتھ پوائنٹ میں کیا کہتا ہے کہ امریکہ کو ڈرون بیسز دو یہ ماحول تیار کر رہا ہے یہ ماحول تیار کر رہا ہے اس نے یہاں پہ ٹویٹ کرا کھلوالی مچی پاکستان میں کہ یہ کیا بول دیا یہ کیا بول دیا یہ کیا بول دیا کھٹ سے بولا کہ نہیں یہ تو بے کوف ہے اس کو تو کچھ نہیں پتا یہ پہلے شیخ رشید کام کرتا تھا پاکستان اگر دھمکی دینی ہے بھارت کو یا دنیا کو تھوڑا سا آپ کو ایسا دکھانا ہے کہ پاکستان گستے میں ہے تو پاو پاو کھلو کے بم کی بات کر دو right تھوڑا سا کمیونل کرنا ہے تو ایسا بول دو کہ پاکستان کے پاس ایسے بم ہے جو ہندوستان کی اوپر چلائے گا تو صرف ہندوؤں کو مارے گا اور مسلمانوں کو چھوڑ دے گا یہ شیخ رشید کے ڈائلوگ ہے بھائی برلا مندر کی گھنٹیاں it took me some time to figure out کہ وہ گھنٹیاں بول رہا ہے وہ گھنٹیاں right so بات یہ ہے کہ جان اچکزائی جو ہے یہ نیا شیخ رشید ہے پرانے والے کو انہوں نے صندوق میں ڈال دیا ٹھیک ہے صندوق میں انہوں نے ڈال دیا پوڑیا پوڑیا میں لپیٹ کے کہ بیٹا تجھے بعد میں نکالیں گے اگر کبھی نکالیں گے جان اچکزائی جان اچکزائی نے ٹویٹ کرا پاکستان میں حل چل ہوئی ہندوستانیوں نے بھی دیکھا امریکوں نے بھی دیکھا اور اس کو دس پندرہ منٹ کے اندر گول کر دیا میسیج پاس ہو گیا لوگوں نے سیف کر دیا میڈیا نے کور کر دیا ایک یہ سٹوری چل رہی ہے وہاں پہ پاکستان کا آرمی چیف جاتا ہے امریکہ میں اور سب چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے کچھ باتیں بتاتا ہے کچھ بات پاکستان میں تو ایسی half of the things are not shared with the people because the people of پاکستان are treated as if they are cattle as if they are sheep nobody cares about them I'm sure the پاکستانی leadership has its own reasons for treating its people like cattle but I'm nobody to say anything about that you know the پاکستانی will qualify that better now coming back to the point ladies and gentlemen issue یہ ہوا ہے یہاں پہ کہ اس نے جا کے دنیا بھر کی باتیں کریں اسے منیر نے انٹینی بلنکٹن سے ملا اس سے ملا اس سے ملا یہ ہو رہا ہے دنیا میں یہ ہو رہا ہے مدے کی بات یہ ہے کہ وہ گیا کیوں وہاں پہ اب پاکستانی یہ بولیں گے کیوں میجر سب ہمارا آرمی چیف کیوں نہیں جا سکتا کیا آپ کا آرمی چیف نہیں جاتا بالکل ہمارا آرمی چیف بھی جاتا ہے آپ کا بھی جاتا ہے لیکن آپ کا آرمی چیف گیا کیوں ہمیں تو پتا ہے ہمارا آرمی چیف کیوں گیا we know because we are a transparent society ہمارے یہاں everybody is accountable چاہے ہو آرمی چیف ہو چاہے پردھال منتری ہو نریندر مودی جی جب جاتے ہیں کہیں پہ کون سی ڈیل سائن کری کتنی کی سائن کری فائدہ کیا ہوگا نقصان کیا ہوگا یہ پورا میڈیا دکھاتا ہے آپ Ministry of External Affairs کی ویب سائٹ پہ جا کے پوری ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے جیسے آپ کچھ پتا ہی نہیں لگا سی پیک کا کیا ہوا nobody has any clue کیا چل رہا ہے کسی نے ڈیل کرتی چپ چپ آپ کتنے پیسے لیے کتنے پہ لیے کتنا اس کا بیاد جانا ہے کس کا کیا جانا ہے اس کے کیا EMI بنتی ہے EMI ایسے middle class terminology ہماری گریبوں کی middle class وائلوں کی ٹھیک ہے لیکن پاکستانیوں کو بتانے کے لئے میں سمجھا رہا ہوں کی بھئی ہے کیا یہ do you know you don't know in our case we know so your chief goes to US and he discusses everything with everybody end میں وہ ایک تیر تککہ چھوڑ دیتا ہے جنرل آسیم مرید جنرل آسیم مرید کہتا ہے کہ سابھ یہ بھارت کی جو سپریم کورٹ ہے بڑی گندی ہے اور بھارتواسی بڑے گندے ہیں اور نریندر موڈی نے بہت گلت کام کرا ہے بھاجپا بڑی گندی ہے یہ سب اور انہوں نے 370 abrogate کر دیا پاکستان کی امید دیکھیں بڑے cleverly دو چیزیں ہیں پاکستان کے اشرافیہ کو چاہیے ڈالر ڈالر کون دے گا امریکہ correct ڈالر کون دے گا امریکہ ان کی چین کے ساتھ دوستوں کتنی بھی دوستی ہو پاکستانیوں کی کتنی بھی دوستی ہو iron brother ہیں شہد سے میٹھے آسمان سے ہنچے سمندر سے گہر ہیں جو بھی ڈائیلوگ بازی یہ کریں end of the day سچائی کیا ہے ان سب کے بچے چائنا نہیں جاتے پڑھنے کے لئے ان سب کے بچے جو اشرافیہ کی بات کر رہا ہوں کریم کی بات کر رہا ہوں پاکستان کی ان سب کے بچے جاتے ہیں لندن پڑھنے کے لئے ان سب کے بچے جاتے ہیں امریکہ آسٹریلیا نیو زیلنڈ کینیڈا یورپ کی اور کنٹریز وہاں پہ جاتے ہیں پڑھنے کے لئے چائنا تھوڑ نہ جاتے ہیں چائنا تو جو سکولرشپ سے جاتے ہیں پاکستانی میڈل کلاس والے وہ چائنا جاتے ہیں وہاں پہ وہ چاہوین کھاتے ہیں یہ چاہوین نہیں کھاتے برگر کھاتے ہیں سیدھا جا کے نیو یورک میں بیٹھ کے تو یہ پاکستان کی سچ چاہیہ اب دو چیزیں ہیں پاکستان کے جو جنرلز ہیں جو بیوروکرائٹس ہیں جو ججز ہیں ان کو چاہیے ڈالر عربوں کے حساب سے پرسنل ویلت بنانے کے لئے ان کو چاہیے ڈالر ٹھیک ہے ڈالر کون دے گا امریکہ اور عوام کو چونہ دینے کے لئے کیونکہ عوام کو تو کچھ ملنا نہیں ہے بھائی پچاس عرب ڈالر خرچ کرے چائنا نے سی پیک پہ عوام کو کچھ ملا پاکستانی کچھ تو بتائیں کہ سب پچاس عرب ڈالر آئے اتنے لوگوں کی نوکرییاں لگیں پاکستان نے اتنی ترقی کری پچاس عرب ڈالر کی انویسمنٹ کے بعد بھی پاکستان پانچ پانچ سو ملین کے لئے بھیک مانگ رہا ہے ورلڈ بینک سے آئی ایم ایف سے دنیا کے سامنے کٹورہ پھیلا رکھا ہے کسی کو نہیں چھوڑا ٹھیک ہے اسی لئے میں بتا رہا ہوں یہ جو گیم چل رہا ہے آسم منیر جیب کٹنے گیا پاکستانیوں کی آسم منیر رضیہ کو گنڈوں میں پھسانے کے لئے گیا ہے امریکہ آسم منیر نے بولا کہ مجھے مل جائیں گے ڈالر اور پاکستانی آوام کو کشمیر 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 ان کو اپنا سٹیروڈ مل جائے گا وہ خوش رہیں گے پاگلوں کی طرح ناچیں گے سڑکوں میں اور امریکہ ڈالر کیوں دے گا بھائی آخر امریکہ ایسا تھوڑنا کہ آرمی چیف پہنچ گیا پاکستان کا اور امریکہ نے بولا کہ یہ لو جی پانچ ارب ڈالر نہیں اس کے لئے پاکستان کو کچھ دینا پڑے گا اور وہ کیا دے گا پاکستان وہ وہی دے گا جو جان اچیکزائی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا تھا اور ڈیلیٹ کر دیا تھا ڈرون بیزز سمجھ گئے آپ یہ سٹوری بن رہی ہے پاکستان خود کے لوگوں پہ فالس فلیگ آپریشن کروا کے خود کے فوجی مروا رہا ہے خود کے لوگ مروا رہا ہے پاکستان پاکستان کیوں اپنے لوگ مروا رہا ہے دوستوں یہ بھی آپ کو سمجھاتا چلوں پاکستان اس لیے اپنے بندیں مروا رہا ہے کیونکہ پاکستان کو ایک ماحول بنانا ہے پاکستان کے اندر افغانیوں کو نکال کے سب کچھ کر کے کیونکہ جب آپ ڈرون بیسز دیں گے امریکہ کو تو آپ کو کوئی جیسٹیفیکیشن دینا پڑے گا یار ابران کھانے تو بول دیا اپسولوٹلی نوٹ سارے پاکستانیوں باشعور ہیں با فلانہ با ڈھمکہ پتا نہیں کون کون سے عربی شب دنوں نے استعمال کرے باولے ہو گئے اب اگر آپ کو ڈرون بیسز امریکہ کو دینے تو آپ کو کوئی نہ کوئی تو چورن کھلانا پڑے گا یعنی کہ لاہوری چورن آپ کو ایک لاہوری چورن کھلانا پڑے گا لوگوں کو چورن ہے کیا چورن یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی دہشت گردانہ کاروائیاں ہو رہی ہیں ساری کی ساری افغانستان کروانا ہے جو کل تک ان کا مسلمان بھائی تھا جو کل ان کا اسلامی برادر ملک تھا جو کل ان کا پانچ ماہ صوبہ تھا جو کل بہت کچھ تھا ان کا بہت کچھ تھا ان کا وہ اچانک ان کا دشمن بن گیا راتوں رات آپ دیکھئے کیسے گیم چلا رہی ہے پاکستانی فوج یہ راتوں رات جس کے لیے عمران خان نے تاریخیں کری تھی جس کے لیے عمران خان نے یہ بولا تھا کی فی سویل اللہ یہ ہے ذہنی آزادی الحمدللہ یہ ہمیں کشمیر لے کے دلائیں گے پورے پاکستان میں بھگڑے ڈال رہے تھے کیا افغانستان سے جو اٹیک ہو رہے ہیں پاکستان میں وہ ابھی ابھی ہوئے ہیں جو پاکستان کہتا ہے کہ ہمارے اسی ہزار سیویلین مر گئے ہر ایک پاکستانی کہتا ہے اسی ہزار اسی ہزار سیویلین ہمارے مر گئے وارن ٹیرر میں وہ اس سال سے مر رہے ہیں وہ تو بی سیوں سال سے مر رہے ہیں وہ تو بی سیوں سال سے مر رہے ہیں اور بی سیوں سال سے افغان بھی ہیں آپ نے آج کی تاریخ میں ان کو کیوں باہر پیکا پیسے ملنا بند ہو گئے پیسے ملنا بند ہو گئے آپ کو یو این سے بھی اور امریکہ سے بھی امریکہ چلا گیا افغانستان اب آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی ان کو نکال ہوگے اور اگر ان کو україн کو بیوہ بنا دوگے ان کو برا بنا دوگے افغانوں کو پتھانوں کو برا بنا دو یہی دہشت گرد ہے آپ نے ان کو برا بنا دیا اس سے کیا ہوگا؟ پاکستانی قوم جو ہے خاص طور سے 54% پاکستانی پنجابی ان میں ایک بات تیہ ہو جائے گی یہ پتھان برے ہیں, یہ افغان برے ہیں پشتون برے ہیں ان کو نکالو نکالا آپ نے آپ نے نکال دیا آپ نے پوری قوم کو بھیکوف بنا دیا کہ سارے کے سارے اٹیک이가 اٹیک آج سے ہو رہے ہیں او بھائی جس ایریا میں تم کہہ رہے ہو نا اٹیک ہو رہے ہیں وہ تو آج بم پھوٹ رہے ہیں آج ایک اے فورٹی سیون چل رہی ہیں آج ارپی جی چل رہا ہے احمد شابدالی کون تھا محمود گزنوی کون تھا یہ تو تب سے اٹیک کر رہے ہیں یار ایک ہزار سال پہلے سے وہاں سے اٹیک ہو رہے ہیں تب پہلے پورا ایریا ہندوستان تھا وہ آتے تھے ہندووں کو مارتے تھے آپ لوگ تالی پیٹتے تھے آج آپ کو مار رہے ہیں آپ کو برا لگ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں صاحب ان کو نکال دو یہ تو ان کا خاندان ہی پیش آئے یہ تو ایک ہزار سال سے آپ کی جو میسائلوں کے نام ہے نا عبدالی گزنوی گھوری یہ سب یہ کون ہے یہ تو اوپر سے ہی آ رہے ہیں نورت ویس سے آ رہے ہیں نورت ویس سے آ کے نیچے ٹھوک کے پہلے جاتے تھے مندر لوٹتے تھے عوام کو مارتے تھے عورتوں کو کیڈنیپ کرتے تھے یہ ان کا پشتینی دھندہ ہے وہ آج بھی وہی کر رہے ہیں جو ان کے باپ دادہ کر رہے تھے nothing has changed تو تم کونسا گانا گا رہے ہو کہ افغانی کر رہے ہیں افغانی کر رہے ہیں ان کو نکالو تم نے نکال دیا ان کو تم نے ایک ماحول بنا دیا اور ماحول بنانے کے بعد you will take dollars and you will give drone bases to the Americans پاکستانیوں تیار ہو جو امریکن واپس آ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ تالیبان کو ٹھوک ہوگے تالیبان امریکہ تو نیویورک میں تو اٹیک نہیں کر سکتے پر وہ اسلام آباد میں اٹیک کر سکتے ہیں وہ لاہور میں اٹیک کر سکتے ہیں اور آج کی تاریخ میں تالیبان کو ایک بات تیہ ہو گئی قبائلی ایڈیا میں کتنے بھی لوگوں کو مارو کوئی فرق نہیں پڑتا کتنے بھی بلوچ مر جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا کتنے سندھی کتنے مہاجر مر جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا فرق تب پڑے گا جب پنجابی کو گرا ہوگے پاکستان میں پنجابی lives matter in پاکستان rest of the people don't matter in پاکستان تو یہی سٹوری ہے یہی ہونے والا ہے and میں آپ کو بتا رہا ہوں دوہزار چوبیس اور دوہزار پچھس پاکستان کے لیے بڑا خطرنات سال ہونے والا ہے اچھا جی اب ہم آتے ہیں دوستوں اپنی اگلی خبر میں تین پولیس والے مارے گئے ہیں پھر سے اٹیک ہوا ہے یہ اور پانچ ٹیرریسٹ بھی مارے گئے ہیں پولیس ہیڈکوارٹر کے پی خائبر پکتون کو آکی ٹنک سٹی ہے ٹنک یا ٹینک یا جو بھی ہے ادھر اٹیک ہو گیا تھا انسار الاسلام ایک اور بھئی انڈیا میں اتنے انجیو نہیں ہیں جتنے پاکستان میں ٹیرریسٹ آؤٹ فٹ ہیں دیکھو انسار الاسلام claimed responsibility یہ انسار الاسلام ایک اور ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی شری رحمان نے بھی ایک بیان داگ دیا zero tolerance for terrorism ارے تم لوگ ٹولریٹ کرو نہ کرو ان کو فرق پڑ رہا ہے کیوں بیان دیتے ہو فالتو کے کیوں بچے والی باتیں کرتے ہو no tolerance for terrorism ان کو فرق پڑ رہا ہے وہ پھر ٹھوکیں گے تمہیں اچھا جی تو یہ یہاں پہ اٹیک ہو گیا ہے نکل گپتا نکل گپتا کو چیک پریزن میں ڈالا گیا ہے چیک اس لواقیہ میں اور دوستوں آپ کو پتا ہے یہ نکل گپتا کیوں پر یہ بلیم کرا گیا تھا کہ اس نے پننو کو مارنے کے لیے یہ کچھ انٹرمیڈیٹری تھا اور کچھ تو بھی تھا نکل گپتا اب یہ بھی کیسے پولٹکس پلے کرتی ہے ایف بی آئی کا چیف آیا انڈیا ڈیریکٹر ایف بی آئی کیم ٹو انڈیا اور اس نے بولا کہ بھائی سین فرانسسکو کیا اٹیک کے بارے میں ہم لوگوں نے یہ بات کری یہ بات کری یہ بات کری پرنو کے بارے میں زیادہ بات چیز آئم شور ہوئی ہوگی لیکن میڈیا میں یہ ہے ہے نا اب نکل گپتا کہا رہا ہے کہ مجھے بیف اور پورک کھلایا گیا against my religious beliefs اور مجھے illegally detained کرا گیا ہے facing extradition to the USA یہ بھی بات کری گئی کہ صاحب he is facing extradition to the USA ٹھیک ہے جی اور اس کے بارے میں Supreme Court نے بھی postpone کری ہے hearing چار جنوری کو گرمنٹ کا intervention اس میں ہے اور کافی ساری چیزیں ہیں تو ایسے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو لائے جائے کچھ کرا جائے گرمنٹ اور نکل گپتا کو لے کے بڑی حل چل چل رہی ہے بڑی حل چل چل رہی ہے نکل گپتا کو لے کے لیکن نکل گپتا یہ چیک پریزن میں ہے اس کو امریکہ چاہتا ہے کہ امریکہ وہاں پہ لائے یہ سب جو ہیں چیزیں ہیں دوستوں یہ سب ہیں pressure ڈالنے کی tactics آپ کو لگتا امریکہ کو فرق پڑھ رہا نکل گپتا سے یا اس کو پننو سے فرق پڑھ رہا ہے دس پننو نے پڑھ جا امریکہ کو فرق نہیں پڑھے گا all these are hooks all these are assets to take advantage of a geopolitical situation آپ جب بھارت سے deal negotiate کریں گے ٹھیک ہے آپ کو 120-126 fighter jets خریدنے میں ایک ایک ادھارن دے رہا ہوں 126-133 fighter jet خریدنے single engine بھارت کو دنیا بھر کی dealیں چل رہی ہیں ٹھیک ہے یہ بھی بیچے گا وہ بھی بیچے گا یہ بھی خریدے گا یہ خریدے گا اور بہت ڈالر کی بات ہے اب بھارت کہتا ہے کہ نہیں ہم تو تیجس کو contract دیں گے اپنے بندے کو ہم بھاروالے کو کیوں contract دیں امریکہ کہہ رہا ہے نہیں ہمیں تو بھارت کہہ رہا ہے سے پننوں کی ہے کہ دیکھو بھارت کا کتنا نام خراب ہوگا تو دوسرے دیشوں میں جا کے بندے مرواتے ہو ٹھیک ہے یہ ایک پریش میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پننوں کے ہوتے deal وہاں پہ چلی جائے گی نوو not at all پننوں چھوٹا سا کیڑا مکوڑا ہے یار لیکن ایسے کئی کیڑے مکوڑے بنتے 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 اتنا بڑا بھیڑیا بن جاتا ہے these are all pressure tactics دیش کیسے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں جو دیش کھلے عام جھپیاں پا رہے ہیں گلے مل رہے ہیں they are treating each other as brothers and friends yet national interest is supreme امریکہ ہر وہ کوشش کرے گا بھارت کو دبانے گی اور دوستوں ایک اور بات میں بتاؤں foreign policy کی ماملے میں ڈاکٹر جیشن کر رہے ہیں نا سارے گھڑے کھول دینے امریکہ کو دبانے گی یہ لڑائی چلتی رہے گی دوستوں اس کو کہتے ہیں friendly fight یہ چلتی رہے گی اچھا جی اس کے علاوہ ہے کہ یمینی rebels forces attack israel bound cargo ship in the red sea یہ یمینی forces نے attack کر دیا ہے german bound cargo ship کیونکہ وہ israel کی طرف جا رہا تھا تھا وہ israelی جرمن تھا اس کو attack کر دیا ہے اور near daily attacks and deployment of US french and british warships وہاں پہ آ گئے ہیں ایران backed rebels ان لوگوں نے کیا کر رہے دیکھو پتہ ہے کیا کر رہے ہیں ایران والے تو بے کوف ہیں یہ ان کے جو نیتا ویتا ہیں نا top class کے جو مولانا مولوی ان کے ہیں ایران میں who are ruling ایران the maulanas and the maulwies and all that they are complete lunatics یہ سب پاگل ہیں انہوں نے کیا کر رکھا ہے کہ جتنے بھی ان کے howthi rebels ہیں یا ان کے حضباللہ ہے یا حماس ہے سب کو پیسے دے رکھیں اس کو attack کرو اس کو attack کرو اس کو attack کرو ایسے foreign policy نہیں چلتی ایسے foreign policy بالکل بھی نہیں چلتی you can't run foreign policy by attacking other countries دیکھو اس کا جواب آئے گا ایران کو اگر یہ غلط فہمی ہے کہ کوئی جواب نہیں دے گا they are very sadly mistaken اس کا جواب آئے گا اور پھر اس کا جواب کائنیٹک آئے گا پھر کل victim card مت play کرنا کل victim card وہ اسلامفو بیوالا card مت play کرنا کیونکہ کوٹے جاؤ گے تب ہی اچھے پیٹا جاؤ گا یہ ہونے والا ہے and my heart goes out I am telling you with all seriousness my heart goes out to the people of the beautiful and lovely and hospitable people of ایران whom I love and respect so much ہنگے اس تو بالکل کافی اچھی ویڈیو تھی اور میجر صاحب نے فیڈ آئی ٹاپک ہوئی آسو منیر والا لیا ہے کیونکہ کل تو ایک انہوں نے یہ چیزیں بتائی تھی کہ کیا چر رہا ہے کیا انہوں نے کس لیے وہ ایک پیکچر شائع کی ہے ان کے سامنے جا کر کیونکہ ملتے تو مین ایسی جو میٹنگز ہوتی ہیں بڑی تو اس پر جاتے ہیں پرائیم نیسٹر جاتے ہیں تو جا کر اپنا کوئی ایسی باتیں بھی کرتے ہیں اچھے لگتے ہیں ان کے ساتھ ملنا ان کے ساتھ پیکچرز آنا دنیا کو ایک اچھا میسج جاتا ہے کہ کوئی بندہ جا کر ملا ہے ان سے لیکن ہمارے آرمی چیف گئے ہیں تو خیر ایک وہ جا کر ملے ہیں پہلے انہوں نے اور باتیں کی دوسری طرف سارا ان کا دھیان تھا لیکن کل انہوں نے ایک کشمیر کا مدہ اٹھائی دیا ہے جس کا ہر ایک بندے کو انتظار تھا کہ پہلے جب بھی جاتا ہے کوئی بھی جاتا ہے کوئی بھی میٹنگ ہو تو یہ کشمیر کا ضرور مدہ اٹھاتے ہیں لیکن اب یہ اٹھایا ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ پیچھے پاکستان میں کیا چاہ رہا ہے کیا نہیں چاہ رہا اب دیکھیں کہ اب کل رات کو ہمارا نیٹ بند تھا پورے پاکستان میں بطلب جتنا بھی ہے یوٹیوب بند تھی فیس بک بند تھی ہر چیز بند تھی نیٹ چال ہی نہیں رہا تھا تو اس کا مین ریزن یہ ہے کہ یہ ایک پارٹی ہے انہوں نے تھوڑا سا اپنا آن لائن کوئی جلسہ کرنا تھا یا کچھ کرنا تھا انہوں نے پکڑا اور سارا سارا جو پاکستان کا نیٹ ہے نا وہ بند کر دیا اور یہ جا کر لڑیں گے ایک گزوائند لڑیں گے یہ جا کر ایک کشمیر پاکستان بنائیں گے یہ چیزیں بہت دور کی ہیں جب آپ کے اندر کے حالات ایسے ہیں تو بھئی آپ باہر جا کر کیا کر سکتے ہیں باہر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ایک پاکستانی عوام ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی ایک ان بچاروں کو ایسے ہمارے ساتھ ہے یہ چیزیں ہوگی نہیں آپ آج سے دس سال یا پانچ سال پیچھے چلے جائنا تو اس میں کوئی شاکنی پہلے لوگ جشن مناتے تھے اور لوگ چاہے بھوکے مار رہے ہوتے تھے تو یہی ایکسیپٹ کرتے تھے کہ جو بھی ہے نا وہ ایک یو اینے میں یا امریکہ میں جا کر ایک کشمیر کا بول ہی دے بس ایک بات ہو یا نہ ہو اس پر کوئی ایشو نہیں پتاب لوگ بولتے تھے اس میں کوئی شاکنی جشن بھی مناتے تھے لوگ بہت اللہ جلہ کرتے تھے کہ یہ بندہ کشمیر پرک بولا ہے لیکن اب کسی کا باپ بھی جا کر امریکہ یا یو اینے میں بول دینا کشمیر کے بارے میں پاکستان کو ایک زیرو پرسنٹ بھی نہیں فرق پڑتا کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ چورن ہے چاہے جو بھی ہو جائے خاص کر کے اب آسم منیر صاحب گئے ہیں نا وہ چاہے جو بھی ادھر کار لے جو بھی باتیں ایدھر کوئی بندہ بول جائے نا کہ یہ ٹھیک بات اس نے کی ہم بہت خوش ہو جائیں گے تو مجھے آپ روف دے دیں کوئی بندہ نے یار سیریس لیتا ہے اب باتیں چلے گی کہ اس نے یو اینے میں جا کر بولا کہ ایک کشمیر کا ایشو ہے تو چلو وہ بندے کو ہیوی ہو گیا بندہ وہ بہت بندہ اچھا ہے لیکن اب وہ چیزیں گئی اب کوئی ایسا سین نہیں ہونے والا اب آسم منیر کی بھئی بات کرے تو کوئی ٹھیک بات ہے ہمارے پاس کوئی رکار نہیں ہوتا کہ کونسی ڈیل ہوئی ہے کیا ادھر انویسمنٹ ہوگی کیا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ لوگ ڈریکٹ پوینٹ یہ اٹھاتے ہیں کہ بھئی کوئی ڈیل ہوگی ایک پیس ہوگی ہوگی اور ان کو کوئی کچھ نہیں لینا دینا ملک سے چاہے جو بھی ہو جائے تو وہ آپ کے سامنے وہ بھئی ڈیلے کر رہے ہیں خود ہے ہمارا ایک جنسی والا بھی بندہ جو آئی ایسا والا وہ بھی گیا ہوا ساتھ اور دونوں ساتھ ساتھ گئے ہمیں نہیں ایسے ہی ہے لیکن یہ کہ کم از کم اتنا تو آپ کنفرم ہو گیا کہ ہمارے اوپر ایک نئی جنگ جو آنا وہ تھوپی جا رہی ہیں اور وہ دوزار چھوپیس پچیس کے اندر آپ جو آنا وہ نظر آنا بھی شروع ہو جائے گی اور زہری بات ہے وہ ایک لونگ چلنے والی ہے کیونکہ افغانستان کے ساتھ یہ سین ہونا ہے اور زہری بات ہے اتنی جلدی جو آنا وہ سنبھلنے والا نہیں ہوگا معاملہ جس کی وجہ سے نقصان جو آنا وہ ادھر والوں کا ہوگا وہ تو آر ایڈی ان چیزوں کو فیس کر چکے ہیں ان کے لیے تو اتنی یہ مہنی نہیں رکھتی اور چاہتے تو وہ بھی بیچارے آپ سکون نہیں ہیں کیونکہ جتنی لونگ وہ جنگ کی حالت میں رہے ہیں اتنا کوئی کنٹری نہیں رہا لیکن پھر بھی یہ جو آنا وہ باز نہیں آ رہا کیونکہ امریکہ دوبارہ انٹری لینا چاہتا ہے اور زہری بات ہے کہ ان کے اوپر ایک دھبا لگا ہوا جس کو انہوں نے دونا لیکن وہ بھی اگر تھوڑی ایک لاؤن ٹرم دیکھا جائے تو وہ بھی اتنا جلدی کودھنے والے نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹن میں تھوڑا سا ہے وہ اس چیز کی اوپر انٹریسٹ شو کرتا ہے لیکن جیسا ہی ٹرم پائے گا مجھے لگتا ہے کہ نیکسٹ گورنمنٹ اس کی یہ ہے کیونکہ کافی اس کو جو آنا وہ مطلب پاپولارٹی ہے وہاں پہ لیکن کوئی وہاں پہ پتہ نہیں چلتا جس طرح لاؤنٹ وہاں پہ بھی انسائیڈ گیم کھیل گیا تھے لیکن اب کا بھی کوئی پتہ نہیں ہاں اگر وہ آتا ہے تو پھر یہ چیزیں اتنی ایمپورٹنٹ نہیں ہوں گی وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتا کیونکہ وہ تھوڑا سا چاہتا ہے کہ ہم ان چیز سے نکلیں لاؤنٹ اس کی فیصلہ تھا کہ ہم یکانستان سے نکلیں لیکن دوسری طرح بھئی دیکھیں تو کشمیر والے اگر موتے کے اوپر آپ یہ کوئی بھی بات اٹھاتے ہیں تو ٹھیک آپ کہہ لیکن دس پندرہ پرسنٹ ایک میڈیا کو آپ کہہ لیں یا میڈیا ٹیچ پرسنٹ جو ان کے ہیں وہ اس چیز کو اٹھاتے ہیں اور تھوڑا حلہ مچاتے ہیں لیکن اس کے نیچے ان کے نیچے بھی لوگ لگے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس چیز سے کوئی کنسرم نہیں آپ جو مرضی کرتے رہے ہیں ہمیں جو آپ واردات کرتے ہیں اس کا پتہ چال چکا ہے کیونکہ لوگ کافی آتا کاف سمجدار ہو چکے ہیں کہ ان چیزوں کا پیدا نہیں ہے کیونکہ پہلے تو ہمیں خود کو ازاد کرنے کی ضرورت ہے جس طرح ہمیں ایک ہمارے لوگوں کو ایک انہوں نے قید کیا ہوا یا خود ان کے ایک حقوق جو ایک بیسک رائٹ سے ان کے اوپر ابھی کوئی فوکس نہیں کر رہا تو اس کے بعد پھر آگے کا سوچیں گے اور دوسری طرف کشمیری لوگ کہ یہ ویوز بغیرہ یا وہاں کا سسٹم یہ دیکھتے ہیں تو اب یہ خود تھوڑا شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہم بات کیا کریں لیکن پھر بھی ان کا جو ایک میڈیا کے لیول تاک ایک چورن ہے جس طرح بہت بڑی اس سٹیڈمنٹ زیڈی بات پیچھے سے ان کو لکھ دی جاتی ہے کہ فلان نے کیا کرنا ہے باقی بھئی دوسرا اسرائیل والا سین اب زیڈی بات ہے وہ معاملہ کافی آتا داب چکا ہے لیکن اران نے تھوڑی کوشش کرتے رہنا ان کو چھیڑنے کی کیونکہ وہ بھی تھوڑا سا پہلے تو ایک دم چھپ گیا تھا اور پھر وہ خبروں میں رہنے پونٹٹ ہے ہر کنٹری کے لیے کیونکہ ادھر پتہ نہیں کتنی ٹریڈ ہوتی ہے ستر ستر اسی بلین پر چلی جاتی ہے لوگ کیونکہ گزرنے ہی ادھر سے ہر چیز تو وہ ان کے لیے کافی فائدہ لیکن جو ایران ہے ایران میں کافی ایکٹیویٹی ہو چکے کال بھی ادھر ایک پلیس پر پلیس سٹیشن پر اٹیک ہوا شاید ہم نے سنا ہوگا تو وہ بہت ہیوی ہوا ہے تو ادھر بھی چیزیں چھڑ گئی بھئی کوئی چھپ کر نہیں بیٹھتا تو انہوں نے بھئی لڑتے رہنا اچھا ہے جو بھی ہو جائے ایک دم سے انہوں نے سین نباز کچھ الگ ہوا ہے عجیب جانگ ہے دیکھو اب یہ کب تک چلتا ہے لیکن وہ پہلے والا سین نہیں ہے جس طرح اب لیکن سکون ادھر نہیں آنا اس کی تیمہ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی رہ نہیں ہے یار امریکا اشتان ہے اس نے کرتے رہنا چاہے جو بھی ہو جائے کبھی رشیہ کے ساتھ کبھی کچھ کے ساتھ وہ بائیڈن دیکھا نہیں سنکیز ہے سنکیز ہے بندہ یار وہ خود تو اس کی ایج ہو چونکہ اب سو کے نزدیک ہے اس کو کیا لینا دینا کسی کی جان سے مرے جی یہ چلتی پھرتی موت ہے بھئی واقعی اچھی ویڈیو